لیکن اپنے ساتھ سچے ہو جاؤ کم از کم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو دوسرے کے سامنے ہم بہت اچھے شکل اچھی پرفیوم اچھی خوشبو اچھی کپڑے اچھے لگا کر مسکر آ کے ملنا چاہے اندر کچھ بھی ہو آپ اچھا ہے ٹھیک ہے سامنے علے حسن زن رکھیں سامنے علے کو بھی آپ کے لئے حسن زن رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اچھا ہی ہے اچھا مل رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا اب اندر جو اچھکل ہے وہ ہم میں آپ سے چھبا سکتا ہوں لیکن میں خدا سے چھبا سکتا ہوں میں آئمہ علیہ السلام سے چھبا سکتا ہوں نہیں چھبا سکتا ہوں قرآن کی آیتیں واضح یہ بیان کر رہی ہیں سورہ توبہ یہ کی آیت ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو یہ عمل کیے جلے جائیں اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے مسلسل دیکھ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ کریں گے تو دیکھیں گے نہیں یہ تمہاری نیتوں سے باقف ہے تمہارے اندر کیا ہے یہ جانتے ہیں تب ہی خدا نے کہا نا کہ برا سوچو اور عمل نہ کرو تو میں عذاب نہیں دوں گا لیکن اچھا سوچو اور عمل نہ کرو میں ثواب دوں گا کیسے دیکھ رہو کیوں اندر دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آئیم علیہ السلام تو سامنے کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر بیان کرتے تھے مگر امام اندر کی حالت سے واقف ہوتے تھے اور بعض اوقات تو آنے والا جب آتا تھا تو کچھ کہتا بھی نہیں تھا اور اماموں سے بتاتے تھے اس کا مسئلہ کیا آئے چلے جاتے تھے کیوں جانتے تھے اندر سے جانتے تھے کتنا یعنی اصل میں ہم میں اپنی بات خدا ناقص آپ کو نہیں کہہ رہا ہم ہم ان حجتیوں کو پہچان نہیں پائے اور یقیناً ظاہر ہے ہماری پوری زندگی کی محنت اس لیے ہونی چاہئے گا ہم ان کو پہچانیں جتنا ہم پہچانیں گے اجزان محترم یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کا تقوی بڑا زیادہ ہے یا ایمان زیادہ ہے ہم ہمیں کیا بتا کیسے زیادہ ہے ہمیں تو نہیں بتا بہرحال ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے حسنی ذن رکھتے ہیں لیکن میار کیا ہے کہ شخص کا ایمان زیادہ ہو کیا ہے کونسا ایسا کیلکولیشن ہے کونسا ایسا کوئی ترازو ہے ڈیجیٹل ترازو ہے کیا ہے کہ پتہ چلے کہ جی اس کا ایمان زیادہ ہے یا اس کا تقوی پریزگاری زیادہ ہے ظاہر ہے ہم تو نہیں کر سکتے لیکن فارمولہ دیا ہے انہوں نے فارمولہ کیا ہے فارمولہ یہی ہے کہ جو جتنا ایمام کے ساتھ ہوگا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا جو جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا وہ پریزگار ہوگا مددہ آپ خود تصور کریں جو اب امام کے ساتھ ہونا فیزیکل نہیں ہے صرف ہاں امام اب مددہ آپ کہیں کہ ہمارے ہیں تو امام ابھی ظاہر میں نہیں ہے تو ہم امام کے ساتھ کیسے ہو نہیں امام کے ساتھ ہونا یعنی واقعاً اپنے وجود کو امام کے وجود کے ساتھ رکھنا اور اس حالت میں زندگی گزارنا کا امام دیکھ رہے ہیں کیا میری زندگی امام کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی